فیلکم بیک بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقائد آغاز اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا الیکشن کمیشن آئندہ بلدیاتی انتخابات میں الیکٹونک بوٹنگ مشین کے تجربے پر رضا مند ہو گیا پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج کی روشنی میں الیکٹونک بوٹنگ مشین کے مستقبل کا فیصلہ ہو گا الیکشن کمیشن نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے رجوع کر لیا جبکہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں تجربے کے لیے ستر کے قریب مشینیں فراہم کی جائیں مشینوں کی فراہمی کے شیڈول پر فیصلہ ہوگا کہ تجربہ کس صوبے کے الیکشن میں کیا جائے گا الیکشن کمیشن آئندہ بلدیاتی انتخابات میں الیکٹونک بوٹنگ مشین کے تجربے پر رضا مند ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا فیصلہ پائلٹ پروجیکٹ کے نتائج کی روشنی میں ای وی ایم کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے رجوع کر لیا جبکہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی سے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں تجربے کے لیے ستر کے قریب مشینیں فراہم کی جائیں مشینوں کی فراہمی کے شیڈیول پر فیصلہ ہوگا کہ تجربہ کے صوبے کے الیکشن میں ہوگا پر باب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا سندھ حکومت بتائے کہ چھ سو پچاس ارب روپے جو ملے وہ کہا گئے وفاقی وزیر مراد سعید کا سندھ حکومت سے سبار سندھ بلدیاتی بل پر اعتجاج کرنے کا اعلان کر دیا کراچی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں مراد سعید نے کہا ہم بلدیاتی بل کی ناصر مضامت کرتے ہیں بلکہ مضامت بھی کریں گے زرداری کی پیپلز پارٹی نے شہر کراچی کو تباہ کر دیا وفاق کراچی میں کام کرتا ہے تو سندھ حکومت کو تکلیف ہوتی ہے شہر میں ترکیاتی کام وفاق کے فنڈ سے ہو رہا ہے 25 دسمبر سے گرین لائن بس کا بھی آغاز ہو جائے گا جبکہ سکر اور ہیدر آباد موٹروے کا ٹینڈر ہو گیا وفاقی وزیر مراد سعید کی سندھ اسمبلی آمد تحریک انصاف کے ایم پی ایس کے ہمرا پریس کانفرنس پیپلز پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں پر برس پڑے کہا کہ ہر اچھے کام میں سندھ حکومت روڑے اٹکاتی ہے اٹھارویں ترمیم کا یہ مطلب نہیں کہ سارا پیسہ زرداری کے اکاؤنٹ میں جائے گا سندھ میں بیس کلو گندوں کا آٹا تین سو روپے مہنگا کیوں ہیں بتایا جائے چینی پچاس روپے کلو مہنگی کیوں بیچی جا رہی ہے یہاں ہر چیز دیگر صوبوں سے مہنگی فروغت ہوتی ہے حکومت رٹ کہیں نظر نہیں آتی ہم سوال کریں کہ یہ پیسہ کہاں سے کیا تو اس پر ناراض ہوتے ہیں لیکن سوال اس نے پوٹھتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کا مطلب اور ان ایف سی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا پیسہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹ میں جائے گا اور جس کا سہولتگار خود وزیرالہ مراد علی شاہ ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا یہ بھی جائے ٹی رپورٹ کے اندر موجود ہے پھر عزیز مہمن کی جائے ٹی اٹھا لے پولیس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کیلئے مروانے کیلئے آپ سے یہ سوال پوٹھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مہنگائی ہم کر رہے ہیں تو سن میں تو آپ کی حکومت ہے آپ کہہ رہے ہو کہ گورنرز کے ایشوز ہیں تو یہاں پہ تو گندوم اور چینی دونوں آپ سرپلس ہیں آپ کے پاس لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ دو چوئے بلکہ چوئے گندوم بھی کھا جاتے ہیں مراد سعید نے کہا کہ شہباز شریف پر ٹی ٹی کیس اور کرپشن الزامات ہیں انسانی حقوقی کمیٹی کو پرسی چیئرمن بلاول بھٹو چیئر کرتے ہیں یہ حال ہے اپوزیشن کا نواز شریف سے ملک لوٹنے کا پوچھو تو وہ زرداری پر الزام لگاتے ہیں زرداری سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ملک نواز شریف نے لوٹا شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے اور آپ کو ٹی ٹی سکینڈل کا علم ہوگا لیکن اس کے بوجود وہ کہہ رہے کہ نہیں پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کا چیئرمن جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن ڈیڈر ہی ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا شور مچایا تھا وہاں پہ ان کے پاس کومیٹیا بھی ہے لیکن ہم غیر جمہوری ہیں یہاں پہ تو پبلک اکاؤنٹس کومیٹی چھوڑے کسی بھی کومیٹی کا کوئی بھی اپوزیشن کا اور پاکستان تحریک انصاب کا ممبر کسی بھی کومیٹی کا ممبر تک نہیں ہے یومن رائفز کومیٹی وہاں پہ اس کا بھی ذکر ہوا کہ پرچی چیئرمن پرزندی زرداری اس کا چیئر کرتا ہے اس کومیٹی کو وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اگر پیپلز وارٹے حکومت میں ہوتی تو ویکسین بھی پیسو کی لگانی پڑتی کس طرح وڈیرہ پانی چوری کرتا ہے وہ بھی دیکھا ہے متحدہ قومی مومن پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی قانون کے خلاف مشترکہ جدو جہود کا اعلان کر دیا تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کر کے جدو جہود مزید تیز کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے وفت نے ایم کیم پاکستان کے مرکز بہدرباد میں ملاقات کے دوران آئندہ کا لا عمل طے کر لیا ایم کیم کے رحنما آمیر خان نے کہا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے بند باننا ہوگا انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یک زبان ہو کر آباز اٹھانی ہوگی گرفتاریا کرے ہم نہیں ڈرتے ہم ہر وقت ان کا راستہ روکیں گے پی ٹی آئی کا وفت ایم کیم پاکستان بہدرباد پہنچ گیا تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا پی پیس پارٹے کے خلاف سب جماعتوں کو ایک پیش پڑھ لانے کی کوششیں جاری ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خورم شیر سمان کا کہنا تھا کہ ہم بلتیاتی آئینی ترہمیمی بل کو سب کے سامنے لارہے ہیں کالے قانون کے خلاف عوام کو سڑکو پڑھ لائیں گے یہ با اختیار نہیں بے اختیار بل ہے یہ وہ بل ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی میر لانے کے لیے ستر کروڑھ روپے خرچ کیے جائیں گے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کالا قانون جو انہوں نے سند اسیمبلی کے اندر اجلت کے اندر جمہوریت کا قتل کیا تھا بیسکلی اس کو ہم ایکسپوس کرنے نکلے ہیں لیکن اب ہم یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم پورے کراچی کی جتنی بھی عوام ہیں ان کو ہم سڑکوں پہ لے کر آئیں گے آپ کے خلاف آپ کے کالے قانون کی خلاف لے کر آئیں گے اسیمبلی کے اندر اس صوبے کے وزیرعالہ جب کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ جب ہم کراچی کے لیے نہیں بلکہ صوبے بھر کے لیے ہم جو بلدیاتی بل لے کر آئیں گے جو اس کو ممنٹ کریں گے وہ با اختیار ایمکی ایم کے رحلما آمیر خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی آل پارٹی میں شرکت کریں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کو یک زبان ہو کر آباز اٹھانا ہوگی وفاق میں پیپلز پارٹی کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور صوبے میں کچھ اور ہوتا ہے جالی اکثریت کے ذریعے بلپاس کیا گیا ہے بند نہیں بانا گیا تو پورا سندھ مہنجو دڑو بنا دیں گے گیارہ تاریخ کو ایمکی ایم نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست آئیں گے تمام پارٹیز کو سب کو یک زبان ہو کر سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کے اوپر ایک آواز اٹھانی پڑے گی سندھ کے اندر وہ اس کے بلکل برقس کام کرتے ہیں کہ کوئی بھی بل لانا ہو وہ اپوزیشن سے نہ کوئی مشاورت کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں جھوٹی اور جالی اکثریت کی بنیاد پر بل پاس کرا لے تمام رولز آف بزنس کو انہوں نے معتل کیا اور کسی کو بات بھی نہیں کرنے دی اور اپنی منمانی کر کے اس بل کو پاس کرا لے یہ ایک اکثریت ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جالی اکثریت ہے اور جھوٹی اکثریت ہے ایمکی ایم پاکستان کا کہنا تھا کہ سڑکوں پر آنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں گرفتاریاں کریں ہم نہیں ڈڑتے ان کا راستہ روکیں گے سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے سندھ حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے کمر کس لی متنازع بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف ایمکی ایم پاکستان سراپا احتجاج ہوئی اباسی شہید اسپتال کے باہر بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف احتجاج کیا گیا سابق میر کراسی وسیم اقتر کہتے ہیں کہ نا اہل اور کرپ پیپلز پارٹی کی حکومت تیرہ سال سے صوبہ سندھ پر مسلط ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے وزراء کراچی کے پیسوں سے مالا مال ہو رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کالے بلدیاتی قانون پر ہر باشعور آدمی پیپلز پارٹی پر لانتین کر رہا ہے من مانے کراچی دشمنی پر مبنی قانون بنای جا رہے ہیں پاکستان کے معاشی حب کو تباہ کرنے کی سادش کی جا رہی ہے من پسند جالک و جالی ڈومیسائل کے ذریعے اسپطالوں میں بھرتیاں کرائی جائیں گی کراچی کو جینے تو پیپی گنڈا گردی نہیں چلے گی ہاتھوں میں بینرز اٹھائی یہ ہیں متحدہ ڈاکٹر فورم کے ورکرز اور ایمکیم کے کارکنان جو متنازہ بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف اباسی شہید اسپطال میں ہے سراپا اتجاج اتجاجی مظاہرے سے خطاب میں دیپیٹی کروینر کوئر نوی جمیل نے کہا کہ اپنے حقوق کے اصول کے لیے اب ہمیں گھروں سے باہر نکلنا ہوگا پیپلز پارٹی اس جالی بل کے ذریعے شہر پر قابض ہونا چاہتی ہے کراچی کے ساتھ ایک اتنی بڑی نائن صافی کی گئی کہ کراچی کے لاکھوں جالی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے نوجوانوں پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیئے گئے اور کراچی کے بہار سے لاکر لوگوں کو بھٹی کیا جا رہا ہے سابق میر کراچی وسیم اختر بولے اب انگلی تیڑی کرنا پڑی گی اپنے حقوق کے لیے تیل پی دھننا پالیسی پر عمل کریں گے پیپلز پارٹی اور سندھ حکومتیں نفرتیں پھیلا کر لسانیت کو فروغ دے رہے ہیں پورے صوبے اور خاص طور پر کراچی پر قابض ہے اور اپنی مرضی منمانی کے حوالے سے ہر اقدام کر رہی ہے قانون بنا رہی ہے کراچی دشمنی پر مبنی قانون بنائے جا رہے ہیں ایم کیو قیادت نے مزید کہا کہ ریاست عدلیہ اسمبلی کہیں بھی شنوائی نہیں ہو رہی پاکستان کا نظام دھنوں پر ہی چل رہا ہے آج شرافت سے اتجاج کریں ہیں ہمیں مزید مجبور نہ کیا جائے اگر ہماری نہ سنی گئی تو تمام اداروں کا گھراؤ کر لیں گے اور اب خبر شامل کریں گے وزرعالہ ہاؤس کراچی سے آپ کو بتائیں کہ وزرعالہ ہاؤس کراچی میں دنشاہ بھی آواری روڈ کی افتتاحی سوف تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں آواری فیملی کے افراد اور کراچی کی پارسی کمیونٹی کی شرکت وزرعالہ سن سید مراد علی شاہ نے کراچی کی تعلیم ترقی اور صحت کے شعبے میں پارسی کمیونٹی کی خدمات کو خوبصہ رہا وزرعالہ سن نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں تمام اقلیتی برادریوں کا اہم کردار ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ملک میں رہنے والی تمام اقلیتوں کو اس ملک کا اہم سرمایہ سمجھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں خاتون کو حراسہ کرنے کا معاملہ بڑا انکشاف سامنے آ گیا کراچی میں گجر نالا آپریشن کے دوران خاتون کو حراسہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ متاثرہ خاتون کے کیمسی عملے پر سنگین الزما نالا صفائی آپریشن میں متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ ہم نے گھر بچانے کے لیے ایک لاکھ روپے رشوت طلب کی گئی بڑی مشکل سے ہم نے ان کو پچیس ہزار روپے دیئے جبکہ مزید رقم نہ دینے پر سرکاری عملے نے میسیجز کرنا شروع کر دیئے خاتون کا مزید کہنا تھا کہ حراسہ کرنے والے افراد میں عارف قاضی اور مسرور نامی شخص شامل ہیں عارف قاضی نے مجھے پیغام اور وائس نوز بھیجے وہ سب میرے پاس موجود ہیں متاثرہ خاتون کی وزیراعظم عمران خان اور سندھ حکومت سے انصاف فراہم کرنے کی اپیر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسر مرتزہ وہاب نے خاتون کو حراسہ کرنے کے معاملے کا نوٹس لے لیا کہ ایم سی افسران کی جانب سے رشوت طلبی اور حراسمنٹ کا معاملہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتزہ وہاب نے واقعی کا سخت نوٹس لے لیا افسران کو موطل کر دیا مرتزہ وہاب کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر دو افسران نے خاتون سے رشوت طلب کی اور خاتون کو حراسہ بھی کیا معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے معاملے کو سیاسی رنگ دیے بغیر شفاف تحقیقات کی جائیں اس قسم کی نازیبہ حرکات کسی صورت قابل قبول نہیں انکوائری کے بعد ملوظ افسران کے خلاف مزید قانونی کاروائی بھی کی جائے گی عالی عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات کے روشنی میں شہر قائد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابر توڑ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے چھٹی کے روز بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا گلشن اقبال ابو الاسفانی روڈ پیرڈائز بیکری کے اطراف آپریشن کیا گیا جس میں دو ازلہ میں روڈ فتپات پر رکھی گئی تجاوزات کو ضبط کر لیا گیا گرین بیلٹ اور سروس روڈ پر بنائے گئے چبوترے گیلپریاں گیراج اور دیوارے بھی مسمار کر دی گئی بلدیہ عثمہ کراچی کے محکمین صداد تجاوزات کی کراچی کے دو ازلہ میں تجاوزات کے خلاف بڑی کاروائیاں بلدیہ عثمہ کراچی کے محکمین صداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر وشیر صدی کی آپریشن کی نکرانی کر رہے تھے شہر کراچی کے دو ڈسٹک میں بڑی کاروائی کی ڈسٹک سینٹر کے اندر جو ہے اکرائی یونیورسٹی کے اطراف میں جہاں پر پیرڈائز بیکری اس کے اطراف میں بڑی کاروائی کی روڈ اور فتپات اور گرین بیلٹ پر جتنی بھی نائجاستی جاوزات تھی ان سب کو مسمار کیا جا رہا ہے تکچی پکی دکانیں جتنی دکانوں کے سامنے چبوتے رہتے جتنے بھی دیواریں تھیں گیلریاں تھیں گیراج تھے جو گرین بیلٹ پر بنائے گا ان سب کو مسمار کیا جا رہا ہے بلکہ اسی طریقے سے ڈسٹک ایس کے اندر دو ڈیویزن میں بڑی کاروائی ہوئی ہے جسے گوڈشن ایک بار ڈیویزن کے اندر اب بھول آسوانی روڈ پیرڈائز بیکری کو پر اس کے اطراف میں جتنی بھی تجاوزات تھی روڈ اور فتپات پر بنے ہوئے جتنے بھی چبوترے تھے دکانوں کے سامنے بنے ہوئے جتنے بھی سنشیٹ تھے زلہ وسی میں نورت کراچی سیکٹر سیوینٹی ڈسکو بیکری کے اطراف گرین بیلٹ اور سرویس روڈ فتپات پر بنائے گا چبوترے گیلٹیاں گیریج دیواریں سیڑیاں سنشیٹ کو مسمار کر دیا گیا زلہ شرکی میں گلچن ایک بار ڈیویزن میں اب بلحسن اصفہانی روڈ پیرڈائز بیکری کے اطراف آپریشن کیا گیا ڈسٹرک ایسٹ جمشیٹ ڈیویزن میں عوامی چوک منظور کالونی میں سرکاری جگہ پر بنائے گی خیر کانونی دکانوں اور سرویس روڈ فتپات پر بنائے گا چبوترے سیڑھیوں دیواریں سنشیٹ گیریج گیلٹریوں کو مسمار کیا گیا کارروائی ڈیپٹی ڈائریکٹر جمشیٹ ڈیویزن امین لا کھانی نے کی بلدیہ اسمہ کراچی کے محکمین صداد تجاوہ ساتھ کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ ایڈیشنل کمیشنر، ایسسٹن کمیشنر، علاقہ پولس، رینجر سینٹ انکروچمنٹ پولس، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھی اور اب عدالتی خبروں کا بلٹن کا حصہ بنائیں گے اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کی آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں گولبرک ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر عدالت سخت برہم ہو گئی عدالت نے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایس بی سی ایک گولبرک ٹاؤن کو طلب کر لیا عدالت کا غیر قانونی تعمیرات میں اسمار کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم کراچی کے علاقے نیو کراچی دو منٹ چورنگی کی مرکزی شہرہ صاف پانی کی سپلائے لائن لیگ ہونے کے باعث تباہ ہو گئے جبکہ شہرہ پر حادثات ہونا بھی اب روز کا معمول بن گیا بلدیاتی نمائندوں کے دعوے ہوئے بے سود کراچی کے شہرہیں تباہ ہو گئیں شہرہ قائد کے علاقے نیو کراچی دو منٹ چورنگی کی مرکزی شہرہ صاف پانی کی سپلائے لائن لیگ ہونے کے سبب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی جگہ جگہ کھڑوں کے سبب شہرہ پر ٹرافک کی روانی متاثر ہونا معمول بن گیا اس موقع پر شہری متعلق افسران پر برس پڑے عوام کا کہنا تھا کہ بارہا مرتبہ درخواستے دے چکے ہیں کسی کو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی یہ پانی کا مسئلہ یہاں ایک تو پانی کی لائن ٹوٹی بھی ہے جس کی وجہ سے روڈ ڈیمیج ہو گئی ہے اور لوگوں کا اتنا آمدورفت ہے یہ مین روڈ ہے دو منٹ چورنگی کی اس روڈ کو لوگ چھوڑ کے رانگ سائٹ روڈ یوز کرنے لگے ہیں مطلب بہت تکلیف کا سامنا ہے اور ادھر سے ساری بڑی ٹرافک کا گزر ہے روزانہ چوبیس گھنٹے کا چلتا ہوا یہ روڈ ہے بہت تکلیف کا سامنا ہے سر اس کی وجہ سے سر اس چیز کو تقریباً اس ٹائم 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں انتظامیہ سے بڑ کوئی حال ہو احوال نہیں ہے راستہ یہاں سے بلوگ ہوتا ہے گاڑیاں جاتی ہیں چھیٹے آتی ہیں گندہ پانی ہیں لوگوں پہ چھیٹے آتی ہیں ہماری گاڑیوں پہ چھیٹے آتی ہیں اکثر بیچتر لوگ اتنی تیزی سے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پتر اڑ اڑ کے گاڑی پہ لگتے ہیں اگر آپ کو مثال لیکھنی ہے تو میری گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہے پرسو اسی وجہ سے اب میں کس کو انتظامیہ کو بولوں انتظامیہ مجھے بنوا کے دے گی یہ چیز نہیں دے گی جب وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی تو میری چیز کا کہاں سے خیال لکھے گی سر کیا کہیں کہنے کو الفاظ نہیں ہے آپ دیکھیں کنڈیشن کیا ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے ایک زمانے سے کمپلین کر کے تھک گئے ہیں دعائیاں دے دے کہ تھک گئے لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے پوزیٹیو ریزلٹ نہیں ہے اب کہاں جائیں کس کو کہیں آپ لوگ ہیں آخری ہماری آواز اگر آپ لوگ آگے تک پہنچائیں تو بڑی مہربانی ہوگی خستہ حال چارہ پر حادثات ہونا بھی روز کا معمول بن گیا ہے جبکہ وارٹرینڈ سیوریج بورٹ کے افسران خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہیں اس موقع پر شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ آلہ افسران اپنے کمروں سے نکل کر عوام کی بنیادی مسائل حل کرنے کیلئے کام کریں تاکہ ہماری پریشانیاں کم ہو سکیں کیمرامین امران یامین کے ساتھ سید نمانگل میٹرو ون نیوز کراچی خبر شامل کریں گے کراچے کے علاقے ناغن چورنگی سے کراچے کے علاقے ناغن چورنگی پر ترقیاتی منصوبہ تا حال مکمل نہ ہو سکا جبکہ زیر التوہ ترقیاتی منصوبے کے تحت شہرہ کھڑے اور سیورج کے پانی سے بری طرح بھر چکی ہے مسافر شہرہ سے گزرنے میں دشواری کا سامنا بھی کرنے لگے روشنیوں کے شہر میں نا ختم ہونے والے ترقیاتی منصوبے شہریوں کے لیے عذیت بن گئے کھڑو اور سیورج کے پانی سے بھری یہ شہرہ کراچی کے علاقے ناغن چورنگی کے ساتھ واقع ہے جہاں سیورج لائن ڈالنے کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا خستہ حال شہرہ پر گندے پانی سے گزرتے مسافروں کا کہنا تھا کہ ہم کئی ماں سے اس شہرہ کو خستہ حال دیکھ رہے ہیں یہ خراب ہے خستہ حال آتے ہیں یہ کوئی ٹھیکی نہیں کرتا ہے یہاں پہ پانی جمع ہوا ہے روڈوں میں چلنے والے کبھی پشنا دوں کے دیکھیں یہاں سے میں جاتا ہوں یہاں سے بھی پڑا مسئلہ آئی ہے پورے کراچی کوئی بات ناغن کی نہیں ہے اور اور کراچی آپ دیکھ لیں کہ کوئی پرفان حال نہیں ہے کراچی میں ترقیاتی منصوبے یا تو شروع نہیں کیے جاتے یا پھر شروع ہوتے ہی التوا کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں کئی برس گزر جانے کے بعد بھی عوام مسائل کا سامنا کرتی رہتی ہے اس موقع پر ناغن چورنگی کی عوام نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سیوری لائن کا کام مکمل کر کے علاقے میں روڈ کار پیٹنگ کی جائے کیمران عمران یامین کے ساتھ سید نمانگل میٹرو ون نیوز کراچی کراچی کا زلہ وستی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا زلہ وستی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری کی مرکزی شہرہ بھی انتظامیہ کی بد انتظامی امور کا شکار ہو گئی شہرہ پر بڑے بڑے گڑھوں کے باعث شہری پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے کراچی میں خستہ حال شہرہ ہیں عوام کے لیے حادثات کا باعث ثابت ہونے لگی شہر قائد کے علاقے نوت کراچی اجمیر نگری کی مرکزی شہرہ انتظامیہ کی غفلت کے سبب مسافروں کے لیے وبالے جان بن گئی شہرہ پر بڑے بڑے گڑھوں میں گاڑیاں پھسنے کے باعث ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہو گیا اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ خواجہ اجمیر نگری کو بالا حکام نے لاوارس چھوڑ دیا ہے ان خستہ حال شہرہوں پر جان کی بازی ہار رہے ہیں تین سال سے یہ یا اجمیر نگری ہیڈکوارٹر سے لے کے بابا مورد تک دونوں طرف کے اعتراف کے روڈ کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی پیشن بیمار ہو اس کو ہارپنٹ لے کے جانا ہے تو جاتے جاتے میرے خاطر کے انتقال ہو جائے گا یہ حالیں کر لیوں اس کی مختلف کمپلین ہیں گئی بھی ہیں لیکن اداروں کا یہ حال ہے کہ سنزرہ بھی کا شکار ہے کل بھی ایک رکشہ گر گیا اس میں اور روز آئے دن کبھی کوئی خاتون گر جاتی ہے کبھی بچے گر جاتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو لیکن ہم بول بول کے تھک گئے ہیں کوئی نمائندہ نہیں آیا آج تک ہم تو کسی نمائندہ کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک بلدی آتی نمائندہ ہوتا کیسے یہ کھڑے ہیں یہ کلم لوگوں نے سارے مولے کے لڑکوں نے مل کے جو ہے نا چار پانچ لڑکے تھے گاڑیوں والے کو بلایا ہے کہ بھائی آپ پہ مٹی ڈال دو سارا ہم لوگوں نے خود بیلچے سے اپنے ہاتھوں سے یہ بھرے ہم کسی کو نہیں جانتے شہرہ پر موجود برساتی نالہ بھی کئی برسوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی اوورفلو ہونے کی وجہ سے یہ شہرہ مسافروں کے لیے عذیت کا سامان بن جاتی ہے جبکہ متعلق حکام عوامی مسائل سے لاعلم ہو کر خواب خرگوش کی نیند سونے میں مصروف ہے کیمرمین عمران یامین کے ساتھ سید نمانگول میٹرو ونیوز کراچی شہر کراچے کے علاقے مارٹن کوارٹرز میں تفریحی پارک کے باہر کچھرہ جمع ہو گیا گندگی کے سبب بچے تفریحی سہولیات سے محروم ہو گئے کراچی میں پارکوں کے باہر کچھرہ انتظامیہ کے صفائی کرانے کی بلند و بانگ دعوے کی قلعی کھولنے لگا شہرہ قائد کے علاقے مارٹن کوارٹر میں قائم پارک کے بار کچھرے اور گندگی کے سبب شہری تفریحی سہولیات سے محروم ہو گئے اس موقع پر اہلِ علاقہ نے بتایا کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ پارک کے ساتھ کچھرہ کنڈی ہو لیکن پاکستان میں یہ منظر آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا علاقے کے بچوں نے کہا کہ روڈ پر گندگی کے وجہ سے کوئی کھلنے نہیں دیتا اور پارک بند رہتا ہے یہ پارک ہمارے لیے بنا گیا ہے پر یہ کھلتا نہیں ہے گیٹ کے باہر ہی کچھرہ کنڈی ہے اس کی وجہ سے پارک کھلتا نہیں ہے کہ ہم بارک کچھرہ کنڈی کی طرف ہی کھیلتے ہیں کچھرے کی وجہ سے پارک بندے پارک میں نہ ہم کھیل سکتے اتنے دنوں سے اور یہاں کھیلتے ہیں تو کچھرے کی وجہ سے بولے کچھرہ میں جاتے ہیں کراچی کے اکثر علاقوں میں پارک خستہ حالی کا شکار ہیں جبکہ جہاں پارک خستہ حال نہیں ہے وہاں پارک کے بار کچھرے کے ڈھیر عوام کو تفریحی سہولیات سے محروم کر رہے ہیں جہاں ان پارکوں پر توجہ دینے والا کوئی موجود نہیں کیمرامین عمران یامین کے ساتھ سید نمانگل میٹرو ون نیوز کراچی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ ویلکم بی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ زلوستی کے علاقے لیاکتبار ڈاہ خانی کی مرکزی شہرہ پر کچھرے کے امبار ٹرافک کی روانی کو شدید متاثر کرنے لگے جبکہ مسافروں کا منٹو کا سفر اب گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا جبکہ کچھرے کے باعث مکھی اور مچھروں کی افضائش میں بھی اضافہ ہو گیا انتظامیہ نے اپنے کام سے کیا کنارہ کراچی میں کچھرے نے شہرہوں کو کیا تبا شہرہ قائد کے علاقے لیاکتبار ڈاہ خانی کی مرکزی شہرہ پر گندگی کے دھیر لگ گئے شہرہ پر گندگی کے امبار ٹرافک کی روانی متاثر کرنے کا باعث بن گئے اس موقع پر شہریوں نے کہا کہ آدھی شہرہ کچھرے سے بھری پڑی ہے آنے والے وقتوں میں کراچی اور منجدادوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا پورے شہر کا یہی حال ہے پھر ہم کیا کیا کر سکتے اس کے لئے اس طرح کے مسئلے مسائل تو پورے شہر کے اندر ہی کوئی ایک جگہ کی بات ہوتا آدمی بات کرے ٹرافک جام بہت ہوتا ہے کچھرے کی وجہ سے ہوتا ہے پھر یہ چنکشیاں وغیرہ روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے ٹرافک بہت زیادہ جام ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جہاں جس کا دل کرے کھڑا ہو جاتا ہے شہرہ پر کچھرے کے باعث نہ صرف ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ یہ کچھرہ حادثات میں اضافے کا بھی سبب بن رہا ہے جبکہ گندگی کی وجہ سے شہرہ پر مکھی مچھروں کی بوتات کے باعث موزی امراض میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کیمرمن سید تابش کے ساتھ سید نمان گل میٹرو ون نیوز کراچی کراچی کا زلہ وستی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ایڈمنسٹریٹر اور منسپل کمیشنر کی غفلت نے بلدیا وستی کے پارکس اور گراؤنڈز کو اجار کر رکھ دیا مختلف علاقوں کے خوبصورت پارک تباہ حالی کا شکار پارک میں کچھرے کے امبار گریلز بھی غائب جبکہ لائٹیں بھی بدستور خراب پڑی ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیا وستی سید محمد علی زیدی اور منسپل کمیشنر خالد ریاض صدیقی کی غفلت اور لا پرواہی نے زلہ وستی کو تباہ کر دیا زلہ وستی کے پارکس اور گراؤنڈز زبو حالی کا شکار ہو گئے مختلف علاقوں میں قائم پارکس اور گراؤنڈز کچھرے سے بھر گئے جس کے باعث علاقہ مکین صحت مند تفریح سے محروم ہو گئے زلہ وستی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اور منسپل کمیشنر عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں زلے کے پارکس تباہ ہو گئے ہیں جبکہ گراؤنڈز بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں دو تین سال ہوئے ہیں کوئی نظام نہیں سوریاں دیکھتی ہیں ہوتی ہیں کوئی انتظامی نہیں یہ سامنے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں وہ گیٹ بھی ہم نے بند کروایا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی پورا بلوک کر دیا کچھرے تھے سارا گندہ کر کر کے یہ پارک ایسی کا ایسا ہے جس میں کتے بلی سب گھومتے رہتے ہیں چڑسی موالی آتے ہیں وہ سب یہ گریرے بلیرے گیٹ بیٹ تھوڑ کے لے جاتے ہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے نہ علاقے والا بولتا ہے نہ ملے والا بولتا ہے ہم لوگ سبزی لے کے آتے ہیں ہمیں لوٹ لیتے ہیں یہ پارک بھی صحیح تھا بلکل صحیح ہے یہاں پہ عوام نے کچھرہ بھی پھیکتی ہے ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ جتنے بھی سامان پڑا ہوتا ہے جو بھی لگا ہوا ہے پارک کے اندر جو بھی کچھ ہے سب لے گئے اٹھاڑا گئے علاقہ مکینوں نے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیلسل مرتزہ وہب سے مطالبہ کیا ہے کہ زلہ وستی کو تباہ ہونے سے بچائے جائے تباہ حال پارکس اور گراؤنڈز کی اثر نو تعمیر کی جائے سندھ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ بورٹ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ کہتے ہیں کہ ملازمین کے تمام بنیادی مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں گے زلہ جنوبی شرکی ملیر کے ماری اور غربی میں عملہ علاقوں سے کچھرا اٹھانے اور لینڈ فل سائیڈ منتقل کرنے کے لیے امور انجام دے رہا ہے ایم ڈی سنس سالیڈ ویسٹ منجمنٹ بورٹ زبیر احمد چنہ نے کہا کہ زلہ کورنگ کی اور زلہ وستی میں مطالبہ ڈی ایم سی کے ساتھ کارڈینیشن سے کچھرا جی ٹی ایس سے لینڈ فل سائیڈ منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے مینول سویپنگ، میکینیکل سویپنگ اور علاقوں سے کچھرا اٹھانے کے لیے ٹی میں فیلڈ میں موجود ہے سینیٹری ورکرز کے بنیادی مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں گے اس سلسلے میں سینیٹری ورکرز، ہیلپرز اور ڈرائیورز کی تنخواہیں سرکاری مختص کردہ عجرت کے مطابق کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا چکے ہیں اور چائنیس کمپری نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس ماہ سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ یقینی بنائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ملازمین کے دیگر مسائل اور ان کے بنیادی حق کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم ہمیشہ ملازمین کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ حق کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم ہمیشہ ملازمین کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ملازمین شہریوں کو ریلی فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ سخت مہنس سردی گرمی میں سڑکوں پر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اور ہر ادارے کی ترقی میں ملازمین کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے اس لیے ملازمین کو ریلیف فراہم کرنا ہمارا اولین فرض ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ شہراؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے بلدیہ شرکی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ترقیاتی کاموں میں شفافیت لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں ایگزیکٹیو انجینئر ایم انڈی امتیاز بھٹو کے ہمراہ شہید ملت روڈ پر ایل ایڈی اور فینسی لائٹس لگائے نے کیے جانے والے کام کے موینے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ زلہ شرکی میں روشنیوں کو بحال کرنے کے لیے شہراؤں سمیت علاقوں میں بھی کام کیے جا رہے ہیں شہید ملت روڈ کو دلکش لائٹوں سے آویزہ کیا گیا ہے جس کے بعد رات کے اوقات کار میں شہید ملت روڈ خوبصورت شہرہ کا منظر پیش کر رہا ہے رحمت اللہ شیخ نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان اور ویسٹنڈیز کے کرکٹ سریز رواہ ماہ میں ہونے جا رہی ہے لہٰذا گرد و نوا کی شہراؤں کو روشن رکھنے کے لیے فوری طور پر امور سرانجام دیے جائیں پرکیاتی کاموں میں شفافیت لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروے کار لائے جا رہی ہے جب جہاں تک ممکن ہوگا بلدیاتی خدمات سے باوستہ محکمہ جات کے ذریعے زلہ شرکی کے مکینوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے کردار ادا کریں گے اس موقع پر سپریٹنڈنگ انچینئر ایم این ڈی موبین شیخ اور محکمہ ایم این ڈی کے دیگر افسران اور عملہ بھی موجود تھا مونسپل کمیشنر بلدیہ کورنگ کے اشاد احمد کہتے ہیں کہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور مکینوں کا میار زندگی بلند کرنا ہماری اولین درجی ہے بلدیہ کورنگی کے پارک اور گراؤنڈ کو بحال کر کے صحت مندانہ سرگرمیوں کو پروان چڑھائیں گے ڈیریکٹر پاکس وقا سومرو ڈیریکٹر سینیٹیشن سلیم رضا اور خالد ملہ کے ہمراہ زیر تعمیر مختلف پارکوں اور اربن فورس شاہ فیصل کا دورہ کرتے ہوئے مونسپل کمیشنر ارشاد احمد نے کہا کہ عوام کو سرسبز اور شاداب محول فراہم کر کے محولیاتی آلودگی میں کمی کی جا سکتی ہے اس وقت بلدیہ کورنگی کے چاروں زونز میں آٹھ پارک تکمیل کے آخری مراحل میں ہے جن کو بہت جل افتتح کر کے بازابطہ طور پر عوام کے لیے کھل دیا جائے گا ان پارکوں میں بچوں کے لیے چھولے بڑوں کے بیٹھنے کے لیے بینچز اور شیڈز لگائے جا رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ کچھ پارکوں میں منی زو بھی قائم کرنے کے حوالے سے پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ہمارے ہاں تقریباً کوئی دس پارک جو ہیں وہ ریڈی ہیں افتتح کے لیے تو میں نے کہا نہیں پہلے میں ان کو وزٹ کر لوں آج میں نے شاہ فیصل، لانڈی، کورنگی اور ملیر کے تقریباً بارہ پارک وزٹ کیے اور اربین فورسٹ جو ہمارے ہاں ایک پرانک لگا وہ ہے ان کا میں نے وزٹ کیا تو وہ الحمدللہ بہتر ہے اور وہاں پر اچھی پلانٹیشن ہوئی بھی ہے پارکوں کے حوالے سے چونکہ میں آج مطمئن نہیں تھا ان سب لوگوں کو کہا ہے کہ اس پر مزید کام کریں اور میں فرائیڈے پھر دوبارہ وزٹ کروں گا انشاءاللہ اس میں مزید بہتری لائیں گے اور پھر جو افتتح کے تاریخ ہے وہ پھر ہم اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ نیکس ویک میں ہم لوگ ریڈی ہوں گے کہ ہم پارک اور دو تین روڈز اور کچھ کلیاں ہیں ان کا ہم افتتح کرا سکیں ان کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کورنگی ساجدہ کازی کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے چار مرکزی گرین بیلٹوں کی تزین و آرائش کا کام بھی تیزی سے جاری ہے انہوں نے اربن فورس شاہ فیصل کے بعض درمیانی حصوں میں پڑے کچھرے کو فوری اٹھانے کی ہدایت بھی دی بلدیا کورنگی کے موڈل زون ملیر کے مختلف یو سیس میں صفائص اترائے کی خصوصی مہم جاری ہے جس کے دوران رہائشی علاقوں تعلیم اداروں اور عبادت گاہوں کے اطراف سے کچھرہ اٹھا کر لینڈ فل سائٹ منتقل کیا جا رہا ہے بلدیا کورنگی کے موڈل زون ملیر کی مختلف یو سیس میں خصوصی صفائی مہم جاری ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیا کورنگی ساجدہ کازی اور منسپل کمشنر عشاد احمد کی ہدایت پر ڈائریکٹر سینٹیشن سلیم رزا نے عملے کے ہمراہ موڈل زون ملیر کی مختلف یو سیس میں صفائی مہم کا معاینہ کیا بلدیا کورنگی کے افسران نے تعلیم اداروں عبادت گاہوں اور رہائشی علاقوں سے کچھرے کی منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا اور علاقہ معززین سے ملاقات کر کے مسائل کے خاتمے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا ڈائریکٹر سینٹیشن سلیم رزا کا کہنا تھا کہ بلدیا کورنگی کو صاف اور شفاف ظلہ بنانے کے لیے شب اور روز کوشہ ہے صفائی سترائی کے امور کی بہتری کے لیے عبام کا تعبن نہ گزیر ہے شہری مقررہ جگہوں کے علاوہ ہر سو کچھرہ پھیکنے سے گریس کریں علاقہ معززین نے بھی خصوصی صفائی اور سترائی کے امور کی انجام دہی پر بلدیا کورنگی دزامی اور افسران کا شکریہ دا کیا دسٹرائی کے حوالے سے تمام علاقوں میں صفائی کا کام انہوں نے شروع کر دیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ کرسٹرائی کے علاوہ بھی جس طرح کے پہلے ایڈمنسٹیشن یہاں پہ کام کر رہی تھی کہ سیٹرڈے جو ہے چرچوں کی صفائی چرچوں کے جہاں بھی چرچ تھے انہی علاقوں کی صفائی ہوتی امید رکھتا ہوں کہ کام اسی طرح ہوتا رہے گا تاکہ لوگ جائیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی خدمت کا عظم رکھتی ہے اور یہ لوگوں تک کام کر رہی ہے صفائی سترائی کے حوالے سے ہم نے دسٹرک کورنگی کے انتظامی ہیں ان کی طرف سے بلکل مطمئن ہیں یہاں یہ کام کر رہے ہیں میں ان کے کام سے مطمئن ہوں ہمارا سٹاب بھی مطمئن ہے بلدیہ کورنگی میں صفائی سترائی کے صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدمات اٹھائے گئے ہیں جس کے تحت رہائشی علاقوں عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں کے اطراف سے کچھرہ صاف کر کے لینڈ فل سائٹ منتقل کیا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز